اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈرٹس ہمیں فورس کی ضرورت ہوتی ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم فورس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم پیپر کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں کسی کاغذ کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں اوپن آڈور جب کوئی دروازہ کھولتے ہیں پیڈل آ بائی سائیکل جب ایک بائی سائیکل چلاتے ہیں پوش آئرن نیل انٹو دا گوڈ جب ہم لوگ کھیل کو لکھڑی کے اندر پوش دکیل رہے ہوتے ہیں ہم اس فورس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اس کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں فرکشن فرکشن کیا ہوتی ہے فرکشن کہتے ہیں رگڑ کو جب ہم جو ہے وہ ایک چلتی ہوئی بائی سائیکل کو جو ہے وہ روکیں گے تو تب کیا ہوگا ایک حرکت کرتی ہوئی بال جو ہے وہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین کے اوپر رکھ کیوں جاتی ہے this is the force یہ ایک فورس ہوتی ہے which opposes جو کہ مقالف ہوتی ہے the motion ٹھیک ہے حرکت کے of the bicycle bicycle and the rolling ball اور رکڑ کرتی ہوئی بال کے مقالف ہوتی ہے ٹھیک ہے a force ایک force which slows جو کہ آہستہ کر دیتی ہے down and stops the things اور چیزوں کو روک دیتی ہے from moving حرکت کرتے ہوئے is called frictional force اور اس کو ہم لوگ frictional force اور friction بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ رگڑ کی force یا رگڑ کہیں گے friction appears friction ظاہر ہوتی ہے when a moving object جب ایک حرکت کرتا ہوا جسم is in contact with another جب وہ دوسری کے ساتھ جو ہے وہ جور جاتا ہے it is a contact force ٹھیک ہے یہ contact force ہوتی ہے there is a less friction بہت کام friction ہوتی ہے when جب smooth surfaces جب ہم بار ستے جو ہوتی ہیں such as جیسا کہ glass and marble slide over each other ٹھیک ہے جو smooth ستے ہوتی ہیں جیسا کہ glass اور marble slide جو ہے وہ جب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ friction کی جاتی ہے تو ان کی جو friction ہے وہ بہت کام ہوتی ہے کس وجہ سے کیونکہ ان کی جو surface ہے وہ smooth ہوتی ہے there is a more friction when rough surface such as sand paper and brick slide over each other اور جو زیادہ friction ہے وہ تف ہوتی ہے جب ہم لوگ جو ہے وہ rough surface stuff کہتے ہیں کھرتری ستہ کو ٹھیک ہے جب ہم کھرتری ستہ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پر رکڑیں گے تو جو friction ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ sand paper and brick ٹھیک ہے انٹ کو ٹھیک ہے next activity ہے place equal sized wooden and ice blocks side by side ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک wooden اور ice blocks لینے ہیں ٹھیک ہے on a table push them to slide over the surface of a table as shown in the figure ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو push کرنا ہے دکھیلنا ہے which of the two blocks needs lesser force to slide over the table and wipe ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس نے جو ہے وہ friction کم کی ہے اور کس وجہ سے کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو activity کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس کا جو ہے وہ result یہاں پہ لکھنا ہے roughness of the surfaces increases friction جو چیزوں کا خردرہ بن ہوتا ہے وہ friction کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے no surface is perfectly smooth کوئی بھی سطح جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہمبار نہیں ہوتی surface ایک سطح that appears smooth also has roughness ایک سطح جو ہوتی ہے وہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمبار ضائع کرتی ہے has also roughness اس میں بھی خردرہ بن ہوتا ہے when seen under our microscope جب ہم لوگ اس کو جو ہے ایک مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی سطح جو ہے وہ ہمبار نہیں ہوتی some materials are deformed ٹھیک ہے کچھ materials جو ہیں وہ دوبارہ deformed ہو جاتے ہیں under pressure جب ان کو pressure دیا جاتا ہے ٹھیک ہے deform materials also cause friction deform materials ہوتے ہیں وہ بھی friction کی وجہ بنتے ہیں so roughness of surfaces ٹھیک ہے جو سطحوں کا خردرہ بن ہوتا ہے and deformation اور جو ان کی دوبارہ جو بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹ کے دوبارہ بن جانا are the causes of increase the friction ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ friction کو بڑھا دیتے ہیں objects is some moving ٹھیک ہے حرکت کرتے ہوئے some in liquids and gases also face friction ٹھیک ہے gases اور liquids میں بھی جو حرکت کرتے ہوئے some ہوتے ہیں ان میں بھی friction جو ہے وہ موجود ہوتی ہے water resistance ٹھیک ہے پانی میں جو ہوتی ہے resistance is a force ایک force ہوتی ہے which slows the objects moving through water resistance is a force which slows the objects moving through air جو کہ جو ہے وہ ہوا میں موجود جو objects ہیں ان کو حرکت کرتے ہوئے آہستہ کر دیتی ہے ٹھیک ہے slow مطلب آہستہ کر دیتی ہے advantages of friction ٹھیک ہے friction کے five days ٹھیک ہے many of our daily life activities such as walking writing and stopping the fast moving vehicles by applying breaks are due to friction ٹھیک ہے جو ہے ہماری روز مارا زندگی میں مختلف جو activities ہوتی ہیں جیسا کہ چلنا لکھنا اور رکھنا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے fast moving vehicle تیز چلتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ by applying breaks ٹھیک ہے breaks جو ہم ان پر apply کی جاتی ہیں are due to friction friction کی وجہ سے we can not write ہم نہیں لکھ سکتے if there is no friction between paper and pencil ہم لوگ جو ہے وہ کاغذ کے اوپر نہیں لکھ سکتے اگر کاغذ اور پینسل کے درمیان میں جو ہے وہ friction مطلب رگڑ جو ہے وہ موجود نہ ہو when we write جب ہم لوگ لکھتے ہیں and rub a pencil اور پینسل کو جو رب کرتے ہیں ٹھیک ہے on the paper پیپر کے اوپر friction is produced friction پیدا ہوتی ہے due to which carbon particles friction جو ہے وہ carbon particles کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے leave a mark on the paper اور جس کی وجہ سے kape paper کے اوپر جا ہے وہ ایک نشان بن جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے بھی لکھا تو یہ دیکھیں friction between our shoes friction between our shoes and the earth ہمارے جوتوں اور زمین کے درمیان میں جو friction ہوتی ہے enables بناتی ہے ask to walk ہمیں اس قابل بناتی کہ ہم چل سکے run باغ سکے on the ground زمین کے اوپر جو ہمارے جوتوں اور زمین کے درمیان میں friction ہوتی ہے رگڑ کی قوت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر چل سکتے ہیں یا باغ سکتے ہیں when the groves on the sole of our shoes slide on rough surface of the floor ٹھیک ہے جب ہمارے جو shoes کے groves ہوتے ہیں وہ rough surface کے اوپر slide کرتے ہیں friction is reduced تو friction جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے it gives our shoes the grip ٹھیک ہے یہ ہمارے جوتوں کو مضبوطی دیتی ہے we need to walk جس کی وجہ سے ہم لوگ چلتے ہیں similarly اسی طرح friction between the tires ٹھیک ہے اسی طرح جو friction ہے tires کے درمیان میں of the vehicles گاڑیوں کے and the ground اور زمین کے درمیان میں ٹھیک ہے اسی طرح جو رگڑ کی قوت جو ہے وہ گاڑیوں اور زمین کے درمیان میں ان کو اس قابل بناتی ہے to stop کہ وہ رکھ سکے when brakes are applied جب brakes وہ لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب گاڑی کی brakes وہ لگائی جاتی ہیں تو friction جو ہے وہ گاڑی کو رکھنے میں مد دیتی ہے birds can not fly پرندے اوڑ نہیں سکتے if there is no air resistance اگر ہوا کی مضامت جو ہے وہ موجود نہ ہو تو پرندے ہوا میں اوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے the reaction of pushed air enables the birds to fly ٹھیک ہے جو reaction ہوتا ہے of pushed دکیلنے کا air ہوا کے جو ہوا کے دکیلنے کا reaction ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرندے جو ہوا میں اوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے disadvantages of friction despite friction is very important to us ٹھیک ہے it has many disadvantages too اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں friction offers resistance to a moving object that's at high speed and reduce the speed of the moving object friction جو ہے وہ ہمارے لئے اہم بھی ہیں لیکن اس کے کچھ لقصانات بھی ہیں ٹھیک ہے friction جو ہوتی ہے وہ moving کرتے ہوئے objects to high speed میں تیز سپیڈ میں حرکت کرتے ہوئے objects ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کو جائے وہ کم کر دیتے ہوئے لیکن we know that worn out tires of the vehicle and replaced after some periods ٹھیک ہے اور کچھ periods کے بعد ان کی tires وہ replaced مطلب تبدیل کر دیے جاتے ہیں what is the cause of wear and tear of tires ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے وہ tires وہ ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے tires وہ ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے the answer is friction تو اس کا مطلب ہے کہ friction کی وجہ سے وہ گاڑیوں کے tires وہ دوبارہ وہ change کیا جاتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے similarly اسی طرح we do not grease the chain of bicycle the chain and the pulley will wear out soon due to friction تو وہ جلد ہی جو ہے وہ اس کی chain ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پولی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کردری ہو جاتے ہیں the moving parts of engines ٹھیک ہے حرکت کرتے ہوئے parts of engine engine کے and machines and machines which rub جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ against rub against ٹھیک ہے مخالف سمت میں وہ رگڑے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ becomes very hot اور زیادہ گرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے this increases the wastage of energy تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ energy کی کافی زیادہ wastage مطلب ضائع ہوتی ہے energy کافی زیادہ the soul of our shoes ٹھیک ہے ہمارے جوتوں کے جو soul ہوتے ہیں is worn out due to friction with the ground ٹھیک ہے ہمارے جوتوں کے جو soul ہوتے ہیں وہ زمین کے ساتھ جب وہ رگڑ کاتے ہیں اس لئے وہ نیچے سے وہ فراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے unit number 5 کی off reading جو ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک اکٹیوٹی کیا تو آپ لوگوں نے اس کی reading جو ہے وہ اچھے سے learn کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کی اکٹیوٹی جو ہے وہ آپ لوگوں نے solve کرنی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے اس کی next reading اور اس کی exercise جو ہے وہ solve کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے